ہائے فرنس ویلکم بیک تو آور چینل امید کرتا ہوں آپ سب بڑیاں ہوں گے تو آج ہم لوگ ریویو کرنے والے ہیں الیکٹونک کچن سکیل جیسے کہ میں نے یہ لوکل شاپ سے کھریدا ہے اسے میں نے 350 روپے میں کھریدا ہے پر آن لائن اس کی قیمت 300 روپے سے لے کر 600 روپے کی بیچ میں آتی ہے اگر آپ انڈیا کے باہر اسے پرچیس کرتے ہیں تو ایسے میں اس کی قیمت دو ڈالر سے لے کر چھے ڈالر کے بیچ میں ہو سکتی ہے یہ کچن سکیل کچن میں یوز کرنے کے لئے سپیشلی بنایا گیا ہے اسے یوز کر کے آپ اپنا ڈائیٹ پلان بنا سکتے ہیں یا اگر آپ بیکنگ یا کوکنگ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کافی یوسفل ثابت ہوتا ہے یہاں ایک گرام سے لے کر پانچ کلو تک کے ویٹ کو میجر کر سکتا ہے یہ پروڈکٹ ٹین کلر میں آویلیبل ہے اورنج بلو اور گرین کلر میں میں نے جو پروڈکٹ لیا ہے وہ بلو کلر کا ہے اب ہم اس کے باکس کو کھول کر دیکھ لیں گے اس کے ساتھ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو ٹرپل اے سائز بیٹریز آتی ہیں اور اس کے بعد ہی آجاتی ہے ہماری مشین اور ساتھ میں آجاتی ہے اس کی یوزر مینیول ہم یہاں پر کچن سکیل کو ریویو کر رہے ہیں جسے استعمال کرنا بہت ہی ایزی ہوتا ہے اس وجہ سے ہمیں اس یوزر مینیول کی ضرورت نہیں پڑنے والی ہے تو اسے ہم باکس میں رکھ کر سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تو اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے مین پروڈکٹ کی طرف جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ایک سپیشل سے بابل ریپ والے بیگ میں دال کر بھیجا جاتا ہے تاکہ یہ شپنگ کے دوران ڈیمیج نہ ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پروڈکٹ کا ڈیزائن کافی بڑیا ہے اور اس کی بیلڈ کوالیٹی بھی ٹھیک تھاک ہی ہے اس کے بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار ربر لیکس دیے گئے ہیں جس کی مدد سے یہ ٹیبل پر اپنے گریپ بنایا رکھتا ہے جب ہی بھی آپ اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں پروڈکٹ کی جو اوپری باڈی ہے وہ پلاسٹک مٹیرل سے بنائی گئی ہے یہ کافی لائٹ ویٹ پروڈکٹ ہے اس کا وزن مجھے لگ رہا ہے تقریباً پانچ سو چھے سو گرام ہی ہوگا اب ہم اس کے اندر بیٹریز ڈال دیں گے اور اس کا ایک ڈیمو لے کر دیکھتے ہیں یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس پروڈکٹ کو اوپریٹ کرنے کے لیے ہمیں دو ٹریپل سائز کی بیٹریز کی ضرورت پڑے گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹریز ڈالنے پر امیڈیٹلی ہی یہ آن ہو گیا ہے اور اس کے اندر کچھ لیڈکس بھی دکھا رہا ہے اس طریقے کے جو ڈیوائس ہوتے ہیں انہیں استعمال کرنے کا صحیح طریقہ ہے کہ انہیں آپ کو ٹیبل پر فکس کر دینا ہوگا تب ہی یہ آپ کو صحیح ریڈنگ دے گا اگر آپ اسے فلیٹ سرپیس پر نہیں رکھ دیں تو اس کی جو ریڈنگ سے وہ آئیکیورٹ نہیں ہوگی اور وہ چینج ہوتے رہے گی تو ہم اب اس کچھن سکیل کو ایک فلیٹ سے سرپیس پر رکھ دیں گے تاکہ ہم آئیکیورٹ میشیرمنٹ کر سکیں تو اب ہم نے ہماری کچھن سکیل کو فلیٹ سرپیس پر سیٹ کر دیا ہے اب ہم اسے آن کر کے اس کی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پھر آپ نے نوٹس کیا ہوگا جیسے ہی ہم نے اس کچھن سکیل کو فلیٹ سرپیس پر رکھنے کے بعد آن کیا اس کے اندر زیرو ریڈنگ دکھانے لگ گئی تھی اس مشین پہ دو طریقے کے بٹنس دیے گئے ہیں لیف سائیڈ میں جو بٹن ہے اس کی مدد سے آپ یونٹس سیلیک کر سکتے ہیں یہ مشین کے جی اوزیڈ اور ایل بی ایس میں میشر کر سکتی ہے رائٹ سائیڈ میں جو بٹن ہے اس کی مدد سے آپ اس کی سیٹنگ کو زیرو کر سکتے ہیں یہاں پر میں ایک پلاسٹک کا باؤل لے لیتا ہوں جس کا کی وزن مشین میں 38 گرامز دکھا رہا ہے میں ٹیر بٹن کی مدد سے اس کے ویٹ کو زیرو کر دوں گا اب ہم اس باؤل میں 100 گرام رائس لیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی ہی آسانی سے میں نے 100 گرام رائس لے لیا ہے اب ہم اس 100 گرام رائس کو کم کر کے 70 گرامز پر لے آتے ہیں تو آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس مشین کی ریڈنگ 70 گرامز دکھا رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس باؤل میں فلال 70 گرامز رائس ہے اگر میں اس باؤل کو مشین سے لفٹ کرتا ہوں تو اس میں مائنس 38 گرام کی ریڈنگ دکھاتی ہے جیسے کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا اس باؤل کا جو اریجنل ویٹ تھا وہ 38 گرام ہی تھا تو اس کا مطلب اس کی جو ریڈنگ ہے وہ کافی ایکوریٹ آ رہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس مشین کی جو کپیسٹی ہے وہ ایک گرام سے لے کر 5 کیجی تک کی ہے اس کا مطلب یہ کم سے کم ایک گرام اور زیادہ سے زیادہ پانچ کیلو گرام تک کی ویٹ کو میجر کر سکتا ہے فرنس اس مشین کے اندر آٹو آف فیچر دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جبھی بھی آپ اس مشین کو استعمال کر رہے ہو اور آپ اسے آف کرنا بھول جاتے ہیں اس سیچوشن میں یہ مشین کچھ سیکنڈز بعد آتومیٹک آف ہو جائے گی تو اب ہم اس کیچن سکیل کی مدد سے اور بھی کچھ چیزوں کے ویٹ کو چیک کر لیں گے ہم نے یہاں ایک چوٹا سا پارلجی کا پیکٹ لے لیا ہے جس کا وزن اس مشین میں 47 گرام دکھا رہا ہے اوریجنل میں اس پیکٹ کا ویٹ 44 گرام ہے جو کہ 3 گرام کا ڈیفرنس آ رہا ہے اب ہم نے ایک ہلدی رام کی جھل موڈی کا چھوٹا سا پیکٹ لے لیا ہے جس کا کیا اوریجنل ویٹ 40 گرام ہے لیکن مشین میں اس کا جو ویٹ ہے وہ 43 گرام دکھا رہا ہے دونوں ہی کیس میں 3 گرام کا ڈیفرنس آ رہا ہے فرنس دونوں کیس میں جو 3 گرام کا ڈیفرنس آ رہا ہے یہاں اس کے ریپر کے ویٹ کے وجہ سے آ رہا ہے میں نے انٹرنیٹ سے چیک کیا ہے ان دونوں بھی کیس میں جو کی ہلدی رام کا پیکٹ تھا اور جو پالی جی کا چھوٹا پیکٹ تھا دونوں کے جو ریپرز کا ویٹ ہے وہ اپروکسیمیٹلی 3 گرام سی ہے تو اس کا مطلب ہماری جو ریڈنگ آ رہی ہے مشین میں وہ کافی حد تک وہ صحیح ہے اور ایکیوریٹ ہے تو فرنس اسی کے ساتھ ہمارا یہ ریویو ویڈیو پورا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریے گا اور اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور فرنس میں ضرور شیئر کریے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر کے بیل آئکن دبا دے جائے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ہمارے چینل پر اور بھی اس طریقے کے پروڈک ریویو ویڈیوز آویلیبل ہے آپ ان ویڈیوز کو بھی ضرور چیک کریے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور ایک بڑی آنسی پروڈک کے ساتھ میں تھانکس پر واشنگ ملتے ہیں